بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاسیک تیوریز اپ اکنامی گروت ان ڈیولپمنٹ دی نیو کلاسیکل کاؤنٹر ریولوشن 1980 کے دہائی میں جب یونیٹسٹریٹ کینیڈا برطانیہ اور ویس جرمنی میں کنزرویٹو حکومت بنی تو وہ سب نیو کلاسیکل کاؤنٹر ریولوشن تیوری لے کر آئے اور ان کا جو سنٹرل آرگومنٹ ہے نیو کلاسیکل کاؤنٹر ریولوشن کا وہ یہ ہے کہ جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے انڈر ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ترقی نہ ہونا ڈیولپمنٹ کا اپوزیٹ ہے تو یہ انڈر ڈیولپمنٹ کس چیز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو انہوں نے دو وجوہات بتائی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ مارکٹ میں انٹروینشن کرے تو اس سے انڈر ڈیولپمنٹ ریزرٹ ہوتا ہے کاظ ہوتا ہے دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ پور ریسورسز الوکیشن ہوتے ہیں جب ریسورسز کو پور طریقے سے الوکیٹ کیا جائے دیو ٹو انکریکٹ پرائسنگ پالیسیز تو اس سے ایک ملک وہ انڈر ڈیولپمنٹ کا شکار رہتا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ویڑی سٹیٹ انٹرونشن ان اکنامک اکٹیویٹی یہ ایک سٹیٹ کی بیجا انٹرونشن ہے جو اکنامک گروت کے رفتار کو سلو کرتا ہے تو نیو کلاسیکل لیبرلز نے یہ دلیل پیش کیا کہ اگر ایک ملک اکنامک اکیشنسی چاہتا ہے اور اکنامک گروت کو سٹیمولیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ان پالیسیز پر عمل کرے نمبر ون وہ فارمیٹنگ کمپیٹیٹو فری مارکٹ فلورش فری مارکٹ کو فلورش ہونے کا موقع دے ترکی پانے کا موقع دے فری مارکٹ وہ مارکٹ ہوتا ہے جہاں پہ حکومت کی ریگولیشن زیادہ نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ پریویٹائزنگ سٹیٹ اون انٹرپریزز سٹیٹ اون جو انٹرپریزز ہیں ان کو پریویٹائز کیا جائے جیسا کہ پاکستان میں اگر ہم مثال اشٹی ایم گلے لے pia کلے لے یہ سٹیٹ اون انٹرپریزز ہیں ان کو پریویٹائز کرے ترہی یہ ہے کہ فری ٹریڈ اور ایک خورٹ ایکسپنشن کو پروموٹ کیا جائے چورتی بات یہ ہے کہ جو لیکم کنٹریز میں انویسٹر ہیں ان کو ویلکم کہا جائے اور ان کو موقع دے کہ وہ ایک سٹپ یہ لے کہ جو گورنمنٹ ریگولیشن ہے اور فریس ڈسٹورشن ہے فیکٹر میں پروڈکشن میں اور فائنانشل مارکٹ میں ان کو کم کریں تو اس سے اکنامک ایکٹیویٹی اور اکنامک ایفیشنسی اور اکنامک گروت کو اسٹیمولیٹ کیا جائے گا اچھا فری مارکٹ کی ہم بات کی کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ فری مارکٹ کو موقع دے کہ وہ ترح کی حاصل کریں تو فری مارکٹ یہ ہے the system whereby prices of commodities are services freely rise یہ ایسا system ہوتا ہے جہاں پہ اشیاء اور services کی قیمتیں ازادانہ طور پر اس میں اتھار چڑھاؤ آتا ہے یہ تب اتھار چڑھاؤ آتا ہے when the buyer demand for them rise جب demand ایک چیز بھل جاتی ہے تو automatic اس چیز کی قیمت بھل جاتی ہے جب demand میں کمی آتی ہے تو اس چیز کی price میں کمی آتی ہے اور جب seller ایک چیز کی supply اضافہ کرتے ہیں تو automatic price میں کمی آتی ہے اور جب ایک چیز کی supply کم ہو جاتی ہے تو اس کی price میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ free market ہے جو automatic طریقے سے demand اور supply کے مطابق prices change ہوتے رہتے ہیں اور اس میں government مداخلت نہیں کرتی approaches of new classical counter revolution counter revolution کے three components ہے ایک ہے free market approach تو free market analysis کے مطابق یہ ایک ایسا economic system ہے جو free market میں operate کرتا ہے اور یہ بنیادی وجہ اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ unregulated market ہے اور unregulated market وہ market ہوتے ہیں جہاں پہ حکومت کے لاز ان regulation زیادہ نہیں ہوتی اور حکومت ان کو control نہیں کرتے بلکہ وہ demand اور supply کے مطابق وہاں پہ prices خود بخود وضع کیے جاتے ہیں so unregulated market for farm better than one with government regulation جہاں پہ government regulation زیادہ ہوں گے وہاں market اچھی طرح for farm نہیں کر سکتا تو free market analysis کا مطلب یہ ہے اس ایک روش کا کہ government کو چاہیے کہ وہ economic activities میں اور market میں زیادہ مداخلت نہ کرے دوسرا concept یہ ہے public choice theory اس theory کے مطابق ہر شخص کا جو behavior ہے وہ self interest جو ہے نا وہ ہر انسان کے behavior کو guide کرتا ہے یعنی ہر انسان اپنے ذاتی مفاد کے لئے کام کرتا ہے تو government inefficient ہوتے ہیں corrupt ہوتے ہیں اسی وجہ سے لوگ جو ہی نا government کو استعمال کرتے تاکہ وہ اپنے agenda کو promote کرے تو اسی وجہ سے public choice theory کے مطابق جو لوگ ہیں وہ اپنے self interest کے لئے کام کرتے ہیں اسی سے corruption پھیلتا ہے اور inefficiency بڑھتی ہے کیونکہ لوگ government کو اپنے ذاتی مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں تر مارکٹ public choice theory کے مطابق یہ ہے کہ government market میں زیادہ intervention نہ کرے market friendly approach کا جو concept ہے یہ وارڈ بینک نے پیش کیا ہے انہوں نے کہا کہ government کو چاہیے کہ وہ market میں intervention نہ کرے تاکہ market وہ efficientry اپنا کام جاری رکھے لیکن اگر ایسے واقعات آ جائے کہ market وہ fail ہو جائے یا inefficient ہو جائے تو حکومت کو intervene کرنا چاہیے intervention کرنا چاہیے تاکہ economy دوبارہ وہ efficient ہو اور لوگوں کو goods and services provide کریں market failure کیا ہے جب ایک market اپنا کام کرنا چھوڑ رہے حیلی بینے ایک لیکن ایسے بینے جب market کی اس قابل نہیں رہتا کہ وہ عوام کو وہ فائدہ پہنچائے due to existence of market imperfection کیونکہ جب market imperfection ہوتا ہے تو market وہ fail ہو جاتا ہے market imperfection کے کچھ example لے نمبر ون مناپولی پاور مناپولی پاور کا مطلب یہ ہے کہ اجارداری ہو ایک شخص وہ سپلائر ہو اور وہ اشیاء کی قیمتیں اتنی بڑھائیں کہ اسی وجہ سے مارکٹ فیل ہو جاتا ہے اور خریدار جو ہے نا وہ کم سے کم گھرس خریدتے ہیں تو ایک وجہ یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ لیک آپ فیکٹر موبیلیٹی فیکٹر موبیلیٹی کا نہ ہونا مثال کے طور پر اگر آپ مارکٹ جا رہا ہے شیئر جا رہے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ کرایا ہے تو ذہنی بات ہے آپ وہاں شف نہیں ہوں گے تو یہ لیک آپ فیکٹر موبیلیٹی ہے تر سگنیفیکنٹ ایکسٹرنالیٹیز ہے ایکسٹرنالیٹیز مثال کے طور پر پولیوشن ہے تو یہ مارکٹ سے آؤٹ جیز ہے لیکن یہ عوام کو متاثر کر رہا ہے تو اسے بھی مارکٹ فیل ہو سکتا ہے لیک آپ نالج ہے لوگوں کو پرائس کا اور ڈیمانڈ اور سپلائی کا اس چیزوں کا علم نہیں اسے مارکٹ فیل ہوتا ہے تو مارکٹ فیلیر آپن پروائیڈ جسٹیفیکیشن پار گورنمنٹ انٹرونشن ٹو آلٹر دا ورکنگ اب دا فری مارکٹ یہ مارکٹ فیلیر ہے جو گورنمنٹ کو یہ جسٹیفیکیشن پروائیڈ کرتا ہے کہ وہ انٹرون کریں مداخلت کریں کمپونٹ اپ اکنامی گروت اکنامی گروت کے تری کمپونٹس ہیں نمبر ون کیپیٹل اکیمیلیشن کیپیٹل اکیمیلیشن کا مطلب ہے انکریزنگ ایک کنٹری سٹاک اپ ریل کیپیٹل یعنی ایک ملک اپنے ریل کیپیٹل کے سٹاک میں اضافہ کرے انویسمنٹ کرے اور مطلب ہے کہ کارخانے لگائے مشینری خرید دے تو اس کو ہم کیپیٹل اکیمیلیشن کہتے ہیں تو انکریز دا پروڈکشن اپ کیپیٹل گورٹ نیسیسٹیٹ اے ریڈکشن ان دا پروڈکشن یہ بات نوٹ کریں جب آپ مشین خریدتے ہیں مشینری تو زیری بات ہے کہ آپ اس کے لئے پیسہ جمع کریں گے تو آپ قربانی دیں گے کچھ اشیاء کے استعمال کی پروڈکشن میں آپ ریڈکشن پیدا کریں گے تو کیپیٹل اکیمیلیشن کب ہوتا ہے جب آپ کا انکم آپ سیف کرتے ہیں اور آپ قربانی دیتے ہیں آج خرش نہیں کرتے مستقبل کے لئے آپ اس کو سیف کرتے ہیں تاکہ مستقبل میں آپ کا انکم وہ مکسیمیز ہو تو نیو پکٹریز مشینری ایکویپمنٹس اور مٹیریل یہ کی پیٹل شٹاک آپی نیشن ہے اور اسی کی مدد سے ایک نیشن اپنے آورپٹ لیول کو مکسیمائز کرتے ہیں اور یہ انویسمنٹ جو پروڈکٹیو انویسمنٹ ہے جیسے انکم ملتا ہے تو اس کی مدد کیلئے ہم اکنامک انفرسٹرکچر بھی وہ پروائیڈ کرتے ہیں جیسا کہ روڈ بجلی وارٹر سینیٹیشن کمیونکیشن اور دیگر پیسیلیٹیز جی ایکنامک ایکٹیویٹیز کو پیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور انٹیگریٹ کرتے ہیں میسا کے طور پر ایک زمیندار نے اپنے لئے ٹریکٹر خریدا تو اس سے اس کو یہ فائدہ ملے گا کہ اس کا آورپٹ وہ مکسیمائز ہوگا وہ زیادہ پسل کاش کرے گا اس کو زیادہ منافع ملے گا لیکن اس نے سبزیہ کاش کی اگر وہاں پہ روڈ نہیں تو اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ملے گا اور نہ ہی زمیندار کو ملے گا تو زیری بات ہے کہ ایک طرف کیپیٹل سٹاک میں ازاپا ہو تو دوسری طرف انفرسٹرکچر میں بھی وہ بہتری لائے جائے روڈز الیکٹرسٹی وارٹر اور اس طرح دیگر سہولیتیں پروائیڈ کیجئے اس سے ایک نامی گروت ہوتا ہے اچھا انویسمنٹ ایک ہیومن ریسورسز میں بھی ہوتا ہے تاکہ ہیومن ریسورسز کی کوالیٹی ایمپرو ہو جائے ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں تعلیم دیتے ہیں اس سے جب آپ ہیومن ریسورسز میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ ہیومن کیپیٹل کو کریٹ کرتے ہیں جیس طرح آپ ایک زمین میں کی پرادکٹیوٹی انکریز کرنے کے لیے اس کی کوالیٹی آپ ایمپرو کرتے ہیں اس طرح ہیومن کیپیٹل کو اگر آپ ایمپرو کریں گے تو اس طرح آؤٹپٹ میکسیمائز ہوگا تو انویسمنٹ کے جو پناہ میں نہ ہے ہم نے پڑے اور مختلف انویسمنٹ کے کیس میں ہیں تو یہ ان کو ہم کیپیٹل ایکیومیلیشن کی طرف لے جاتے ہیں کیپیٹل ایکیومیلیشن میں ہم نی ریسورسز کو ایٹ کرتے ہیں اور جو اگزیسٹنگ ریسورسز ہیں ان کو اپگریٹ کرتے ہیں تو اس میں بنیاد خصوصیت یہ ہے کہ ہم ٹریڈ اف کرتے ہیں ٹریڈ اف کا مطلب یہ ہے کہ بیٹون پریزنگ اینڈ پیجر کنزمشن ہم آج اپنی خوشی کو قربان کرتے ہیں کم سے کم خرچہ کرتے ہیں اور ان پیسوں کو ہم محفوظ کرتے ہیں سیف کرتے ہیں ان کو انویسٹ کرتے ہیں تاکہ مستقبل میں ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہوا ہمارے بچے خوشحال ہو تو اس کو ٹریڈ اف کہا جاتا ہے کیپیٹل سٹاک کیا ہے آپ کے پاس جو فیزیکل گوڈز ہے یہ آپ کے کیپیٹل سٹاک ہے آپ کے پاس ایکویپمنٹ ہے مشینز ہے فیکٹری ہے تو جو آپ کو جو گوڈز اور سرویسز پروڈکشن کے لئے استعمال کی جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک آرخانہ ہے جو ایک گوڈ پیدا کر رہا ہے تو یہ آپ کا کیپیٹل سٹاک ہے ایکنامک انفرسٹرکچر میں کیا ہے دہ امونڈ آف فیزیکل ان فائنانشل کیپیٹل یہ فیزیکل اور فائنانشل کیپیٹل ہے جو روڈ ریلوے واٹر وے ایئر وے ٹرانسپورٹیشن کمیونکیشن اور دیگر پسیلٹیز پر موشن مل جیسا کہ واٹر سپلائی ہے بینکنگ ہے فائنانشل انسٹویشن ہے بجلی ہے اور دیگر پابلک سرویسز جیسا کہ ہیلت اور ایجوکیشن ہے تو یہ ایکنامک انفرسٹرکچر ہے ہیومن کیپیٹل کو اکمولیٹ کر رہے ہیں پپولیشن ان لیبر فورس گروت جب پپولیشن میں اضافہ ہوتا ہے تو لیبر فورس میں بھی اضافہ ہوتا ہے جب لیبر فورس میں اضافہ ہوتا ہے تو ایکنام گروت میں اضافہ ہوتا ہے زیادی بات ہے زیادہ ورکرز پیدا ہوں گے اور اس سے ڈومیسٹک مارکٹ کے سیز میں اضافہ ہوگا اچھا یہ بات نوٹ کریں یہاں جو یہ کرف نظر آ رہا ہے یہ دو کرف ایک بلو لینڈ اور ایک بلیک اس کرف کو ہم کہتے ہیں پروڈکشن پاسیبیلیٹی کرف اور اس کو ہم دیکھ لیں کہ جو ہمارا ایکس ایکسس ہے اس پہ رائے سے چھاول ہے جو اگریکلچر سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرے وائی ایکسس پہ ریڈیو ہے جو منفیکچرنگ سیکٹر یعنی انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس پروڈکشن پاسیبیلیٹی کرف کو سمجھ لیں ایک کرف آنے گراب انڈکیٹنگ الٹرنیٹیو کمبینیشن اپ ٹو کموڈیٹیز ارکیٹیگریز اپ کموڈیٹی ایک کرف کیا ہے گراب پر یہ دو کموڈیٹیز کے کمبینیشن کو ظاہر کرتا ہے اگریکلچر انڈ منفیکچر جو آپ پروڈیوز کرتے ہیں جب آپ پروڈیوز کرتے ہیں جب آپ پروڈیوز پروڈکشن کو افیشنٹی استعمال کریں تو اس سے یہ پروڈیوز ہوتے ہیں تو آپ دیکھ لیں ہمارے پاس جو پہلا کرف ہے وہ پی پی ہے ہم رائس اور ریڈیو وہ پروڈیوز کر رہے ہیں لیکن اگر ہم ہائیبریڈ رائس جو نسل سیڈ وہ استعمال کریں اور ٹکنالوجی کا استعمال کریں تو اس سے رائس کی کونٹیٹی میں آؤٹپٹ میں اضافہ ہوگا اور پی سے یہ کرف وہ منتقیل ہوگا فیڈیش کی طرف اور اسی طرح اگر ریڈیو کی بات کریں ہم تو اگر ہم ٹکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ لائے اور کراکھانو کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ کریں انڈسٹریلیزیشن کریں تو زیاری بات ہے کہ ریڈیوز کی آؤٹپٹ میں اضافہ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ ریڈیوز پیدا ہوں گے پروڈیوز ہوں گے تو اوپر سے بھی کرف وہ اوپر چلا گیا اور نیچے سے بھی یعنی وائی ایکسس پہ بھی اور ایکس ایکسس پی بھی تو زیاری بات ہے کہ اب ہم جو یہ کرف ہے یہ انڈکیٹ کر رہا ہے کہ جب ہم تمام ریسورسز کو ایفیشنٹلی ایمپلائی کریں یوز کریں تو اس سے ہمارا آؤٹپٹ میکسیمائز ہوتا ہے ہمارا رائز جو اگریکلچر سیکٹر کا ایک یونٹ ہے پیداوار ہے اس میں بھی اضافہ ہوا اور منفیکچن سیکٹر کا ایک گوڈ ہے ریڈیو اس میں بھی اضافہ ہوا تو یہ جو لائن ہے پروڈکشن پاسیبیلیٹی کرف یہ کرف یہ کرف گراب میں انڈکیٹ کرتا ہے الٹرنیٹو کمبینیشن اپ ٹو کموڈیٹیز یا کٹیگری اپ کموڈیٹیز جو آپ پیدا کرتا ہے جب تمام پیکٹرز آپ پروڈکشن کو آپ صحیح طریقے سے یوز ملائے اچھا یہ تو ہم نے دونوں کی ایزم پر لی اچھا اگر ہم اس طرح کر لیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس دو کیسز ہے نمبر ون اگر ہم گروت ان کیپیٹل سٹاک میں کر دیکھیں کہ رائس میں ہم نے انکریز کیا اس کے آوٹپوٹ کو ہم نے انکریز کیا لیکن اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا ریڈیوز کے آوٹپوٹ میں اضافہ ہوا یعنی منیفیکٹرین سیکٹر میں جو اضافہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زیادہ توجہ منیفیکٹرین سیکٹر کو دی اور رائس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم نے یہاں پہ گروت حاصل کیا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے ریسورسز کو فولی امپلائٹ نہیں کیا اسی وجہ سے رائس کے آوٹپوٹ میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا ریڈیو کے آوٹپوٹ میں اضافہ ہوا اچھا دوسرے طرف ہم گروت ان لینڈ ریسورسز کریں اگر ہم لینڈ ریسورسز کی کوالٹی اور کوالٹی کو امپروو کریں زیادہ سے زیادہ زمین کو زرکاش لائے اور ان کی کوالٹی کو امپروو کرے خاد اور آلہ نسل کے بھیج استعمال کریں تو زیادہ باتیں کہ ہمارے رائس میں آوٹپوٹ میں اضافہ ہوگا دوسری طرف اگر ہم اس کارف کو دیکھ لیں ریڈیو کے آوٹپوٹ میں اتنا اضافہ نہیں ہوا وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے انڈسٹریلیزیشن کو بوسٹ نہیں کیا اور ٹکنالوجی کو ایڈوانس نہیں کیا اسی وجہ سے ریڈیو میں اتنے زیادہ وہاں پہ ہمیں آوٹپوٹ نہیں مل رہا اچھا یہاں پہ ہم ٹکنالوجی پراغرس کی بات کریں جب ہم نیو سینٹیفک نالج کو اس کی اپلیکیشن میں اضافہ کریں گے انڈا فارم آپ انونشن ان انویویشن جب ہم فیزیکل اور ہیومن کیپیٹل میں انونشن کریں گے انویویشن کریں گے اور نیو سینٹیفک نالج کو اپلائی کریں گے تو اس کو ہم ٹکنالوجیکل پراغرس کے تین گزم ٹکنالوجیکل پراغرس ہے ایک نیوٹرل ٹکنالوجیکل پراغرس ہے یہ کب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سیم کونٹیٹی کی اور سیم کمبینیشن کے انپورٹس ہے تو اسی انپورٹس کو یوز کر کے جب ہم زیادہ سے زیادہ آوٹپوٹ اچیو کرے تو اس کو ہم نیوٹرل بات کریں کہ آپ اس میں جو کلرک ہے وہ کام کرتے ہیں مینولی کاغرس کا استعمال کرتے ہیں اگر ہم انہی لیبر کو رکھیں اور ان کو کمپیوٹر پروائیٹ کریں اور دیگر انویشن ہم لائے تو اس سے جو کلرک سے ان کے جو آوٹپوٹ ہے وہ مکسیمیز ہوگا تو اس کو ہم لیبر سیونگ ٹکنالوجیکل پراغرس کہتے ہیں ہمارے پاس لیبر ہوئی ہے لیکن ہمارے پاس آوٹپوٹ وہ مکسیمیز ہوا کیوں اسی ریزلٹ آپ سم انویشن یعنی کمپیوٹر کی وجہ سے کامہ ساہن ہوا اور انویشن سچ از اسمیلی لائن پروڈکشن کرخانوں میں ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں پروڈیوز کر رہے ہیں کپیٹل سیونگ ٹکنالوجیکل پراغرس کا کیا مطلب ہے ٹکنالوجیکل پراغرس دیت ریزلٹ پرام سم انویشن اور انویشن دیت پیسیلیٹیٹ دی اچویمنٹ آپ ہائیر آوٹپوٹ لیول یوزنگ دی سیم کونٹیٹی آف انپوٹس آپ کی پیٹل ٹکنالوجیکل پراغرس یہ ہے کہ کچھ انویشن یا انویشن کی وجہ سے ہائیر آوٹپوٹ لیول ہم اچوی کریں اور ہم وہی انپوٹس آپ کی پیٹل یوز کر رہے ہیں تو کیپٹل سیونگ ٹکنالوجیکل پراغرس کی وجہ سے ہمارا کام آسان ہوتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ وہ آوٹپوٹ میکسیمائز کرتے ہیں مثال کے تو پر ہم ہلا جو فلوئنگ کرتے ہیں مطلب یہ زمین کی ہم فلف کرتے ہیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں ہلا تو اس کے لیے وہ لکڑی استعمال ہوتی اس کی جگہ اب سٹیل استعمال ہو رہا ہے تو زیاری بات ہے کہ آوٹپوٹ میکسیمائز ہوا تو کیپٹل سیونگ ٹیکنولوجیکل پراغرس ہوا اب یہ اچھا ایک ہے لیبر آگمنٹنگ ٹیکنولوجیکل پراغرس کب ہوتا ہے جب آپ لیبر پورس کے کوالیٹی اور سکیل کو اپگریٹ کریں تو اسی وجہ سے جو ہمیں پراغرس ملتا ہے اس کو لیبر آگمنٹنگ ٹیکنولوجیکل پراغرس مثال کے طور پر آپ لیکچر دے رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کا جو کوالیٹی اور سکیل ہے وہ اتنا امپورو نہیں ہوتا اور آپ اتنا اچھا ڈیلیور نہیں کرتے اگر آپ ایوی ایڈز یوز کریں ویڈیو ٹیپس ڈیلیویجن اور دیگر الیکٹرانک کمیونیوکیشن میڈیا یوز کریں اور کلاس روم انسٹرکشنز کریں تو اس سے آپ کا کوالیٹی آپ دے لیبر پورس وہ اپگریڈ ہوتا ہے اور آپ اچھی طرح ڈیلیور کرتے ہیں دوسرا ہے کپیٹل آگمنٹنگ ٹکنولاجیکل پراغرس یہ کب ہوتا ہے جب آپ ایگزیسٹنگ کیپٹل گوٹس کو گوٹس کو زیادہ پروڈکٹیو بنا لیں مثال کے طور پر سبسٹیٹوشن آپ سٹیل پار ووڈن پلوز ان اگریکلچر پروڈکشن پہلے زمانے میں ووڈن پلوز سمال ہوتا ہے اب اس کے بجائے ہم سٹیل یوز کر رہے ہیں اس سے اگریکلچر پروڈکشن میں اضافہ ہوا اور تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اچھا یہاں پہ انہوں نے وہ فگر دیا ہے اور پروڈکشن پاسیبیلٹی کرف دیا ہے تو اب دیکھ لیں اگر ہم ریڈیو میں ایڈوانسمنٹ نہ کریں ٹکنولاجیکل پراغرس نہ لائے اور زیادہ ان میں انویسمنٹ نہ کریں تو یہ کرف ریڈیو کے حوالے سے وہاں ہی پہے ہیں اگر ہم ہم ریس کے لیے لینڈ پر اس کے کوالیٹی کو بھی امپروو کریں اور اس کے کوانٹیٹی میں بھی اضافہ کریں اور ریس کے جو ہائیبریڈ نسلے وہ اس کو یوز کریں ہائیبریڈ سیڈز سوری تو اسے کیا ہوگا کہ ریس کے آوٹپٹ میں اضافہ ہوگا اور ریس کا آوٹپٹ میکسیمائز ہوگا دوسری طرح اگر ہم ریس کو چھوڑے یعنی ہم نے ریڈیو میں ٹرانزیسٹر لگائے جب ٹرانزیسٹر کا استعمال ہوا تو ریڈیو کے آوٹپٹ ہے وہ میکسیمائز ہوا اور اس سے کیا ہوا کہ ریڈیو زیادہ تعداد میں اس کا آوٹپٹ میں اضافہ ہوا سالو نیو کلاسیکل گروت مادل سالو نیو کلاسیکل گروت مادل کا یہ خوبی ہے کہ یہاں پہ آوٹپٹ پنکشن ہے کیپیٹل اور لیبر دونوں کا اور اس سے قبل جو ہیڈیو مادل سپیس انہوں نے کیپیٹل کو ذکر کیا تھا اور لیبر کو نہیں کیا تھا لیکن اس مادل کا خصوص دی کہ یہ کہتا ہے کہ آوٹپٹ وہ فنکشن ہے کیپیٹل اور لیبر دونوں کا انہوں نے ایسا زہر کیا کہ y the duration of a period is equal to k rest power alpha al 1 minus alpha y output ہے k capital ہے a productivity of labor ہے اور alpha elasticity of y to k یعنی percentage change in y divided by percentage change in k یہ elasticity of y to k ہے جبکہ 1 minus alpha is elasticity of output to labor percentage change in output divided by percentage change in labor جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ y is the function of capital in labor so suppose کریں ہم یہاں پہ gama دیکھیں gama is equal to one or l اور دونوں set پہ ہم gama سے ملتپلے کریں تو gama ملتپلے وائ اور اس طرح یہاں پہ بھی کریں تو ہمیں پتہ کہ gama is equal to one or l تو l پہ divide کریں جب ہم اس کو divide کریں گے ہو گا تو seven آئے گا so y or l is equal to f or k اس k کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں یہ جو k ہے یہ پہ ک ور l ہے اس کو ہم نے small k سے represent کیا یعنی capital labor ratio کو ہم small k سے زہر کیا so ہم نے لکھا y or l is equal to function of small k capital labor ratio اس کو ہم نے اس میں لکھا اس شکر میں ہم لکھ سکتے ہیں اچھا y or l کو ہم نے small و سے زیاد کیا productivity is the function capital labor ratio یعنی اگر آپ production میں اضافہ کرنا چاہتے ہے تو آپ اس طرح کریں کام کر رہا ہے تو ایک ہی دن میں وہ ایک unit پیدا کر رہا ہے دو workers آپ نے hire تو جب آپ نے دو worker hire تو آپ کو دو unit دے رہا ہے جب تین hire کریں گے تو تین لیکن اگر آپ پانچ کریں گے تو چھئیے کہ پانچ worker وہ پانچ unit produce کر رہے لیکن ایسا نہیں ہو رہا بلکہ وہ پانچ workers چار شہر یا پانچ unit produce کر رہے اگر آج چھے کر تو چار شہر ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ workers میں ایک خاص حد کے بعد اضافہ کریں گے تو اس رہے آؤٹ پٹ میکسیمائز نہیں ہوگا اچھا تو y is the function k y is equal to a k alpha alpha is the efficiency and a is the productivity of labor and k is the capital labor ratio k is equal to capital labor ratio and we also know that اگر ہمارے پاس پیشا ہے اس کو invest کریں گے capital کی شکل میں تو ہمارا جو change in capital ہے یہ کیا ہے یہ saving ہے اور saving is the function of capital minus service depreciation یعنی جب آپ میں نے بتایا تھا فش لیل lecture میں کہ اگر آپ کے پاس equipment ہے machine ری ہے تو وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں وو tear and wear کا شکار ہوتا ہے اور اس اپنے تنخوادی نہیں تو یہ خرچ اس پی آئے گا so change in k is equal to saving is the function of k minus delta k minus n k suppose کریں کہ ہمارے پاس steady state level ہے steady state level کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس stable equilibrium ہے اور ہمارا saving zero ہے جب ہمارا saving zero ہوگا تو ہم investment نہیں کریں جب investment نہیں کریں تو change in capital is equal to zero so اس میں ہم put کریں delta k is equal to zero تو یہاں پہ ہم ایسا بھی لکھ سکتے لیں s function up k minus delta k minus n k اس formula کو لکھ s f k minus in dh دونوں میں k k constant لیں یہاں k ہم یہ بھی کہ سکتے کہ اس کو اُر سا پہ لے جائے تو s f k is equal delta plus n k y saving is the function of t equal to delta plus n k y delta k differentiation plus labor کا خرش ہے saving is the function of k is equal to differentiation plus labor wages service differentiation اس کو ایک diagram کی مدد سے سمجھ نے کی کوشش کرتے ہیں